ریل اسٹریٹ میں کیسا بھی وقت آنا تھا جب سیلز پارٹنر نے ممبرز کو ڈیویلپمنٹ کا دنوں کی فارم میں بتانا تھا کہ ایک سو بیس دنوں میں ڈیویلپمنٹ کی صورتحال کیا ہے یہ صورتحال ہے نیوزیٹی پیلیڈائز کی سائٹ پہ ایک سو بیس دنوں میں کی ڈیویلپمنٹ کی صورتحال کے آج کی ڈیٹ میں اگر آپ سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو ایک سو بیس دنوں میں وہ کیا چینجز نظر آتے ہیں فیلال جو سکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ گرینٹ ٹرنک روڈ کی ہے اور گیٹ نمبر ٹو جہاں سے نیوزیٹی پیلیڈائز کی انٹرنس ہے اگر آپ انٹرنس گیٹ کو دیکھیں تو سائٹی کی طرف سے انٹرنس روڈ اور انٹرنس گیٹ کے جو کولمز ہیں ان کو کافی حد تک تیار کر دیا گیا ہے اور اس وقت مین بولیورٹ کی کارپٹنگ کام جو ہے جو ایونٹ ہوگا سائٹ پہ 10 آف مارچ 2023 کو اس دن کے لیے سائٹی نے گیٹ کی پرپریشن پلس مین روڈ کی کارپٹنگ کام کو کافی زیادہ تیزی سے سر انجام دینے کے لیے سائٹ پہ کافی زیادہ انتہائی ہیوی مشینری بھی ڈپلائی کی ہوئی ہے جو کہ آپ فیزیکلی سائٹ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں جی مین بولیورٹ دیولپنٹ کی صورتحال کیا ہے اور اس کے ساتھ آگے سائٹ پہ دیولپنٹ کی صورتحال کیا ہے تو اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل سے نیو سیٹی پیرڈائیز کی ڈیولپنٹ کو ایکسپلین کروں گا سب سے دیکھتے ہیں جی انٹرس روڈ سے انٹرس گیٹ نمبر ٹو سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو انٹرس گیٹ نمبر ٹو سے جو مین بولیورٹ ہے اس کی کارپٹ اس کی جو صورتحال ہے جو پرپر کمپیکشن ہو چکی ہے پرپر لیاؤٹ پلین بن چکے ہیں اور اس لیاؤٹ پلین کے ساتھ آگے جا کے آپ سوسائٹی کی باکی ڈیولپنٹ وزٹ کر سکتے ہیں تو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کے سائٹ پر سکھ نیو سیٹی پیرڈائیز کی سائٹ پر ایکچول ڈیولپنٹ کی صورتحال کیا ہے اب سوسائٹی کے میں نے لاس ویڈیو جو بنائی تھی ریسنٹ ویڈیو تقریباً آج سے ڈیڑھ ماہ پہلے کی تو اس ویڈیو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ سائٹ پر صرف علاوہ سائٹ پر میسیف براؤننگ یعنی کہ اگر آپ رکبہ کاؤنٹ کریں تقریباً آپ کو دس سے پندرہ ہزار کنال کا رکبہ ایسا نظر آئے گا جس پر سائٹی کی طرح سے اس وقت براؤننگ کام ہو چکا ہے اور پراپرلی سٹریٹ کا لیوڈ پلین نظر آنا شروع ہو گیا ہے لازٹ ٹیم جو اس سائٹ ویڈیو ریکارڈ کی تھی یہ والی جو سائٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں ایکچولی جہاں پر مشین پارکٹ ہے اس کے ساتھ رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ تھری سکسٹی میں اگر دیکھیں تو پہلے یہ سارے ایریا صرف پہاڑیاں تھی اور آج کے ڈیٹ میں اس سارے ایریا پہ آپ کو فیزیکلی جو ہے پلوٹس اور سٹریٹ کی شیپ جو ہے وہ نظر آتی ہے یہ سب کچھ ہوا ہے ایک سو بیس دنوں میں یعنی کہ چار مہینوں کی قلیل مدت میں تو یہ ٹائم ریل سٹیٹ کے لیے بہت زیادہ خوشاہند ہے پاکستان کی ریل سٹیٹ کیلئے کہ ہم ڈیویلپرز کی ڈیویلپمنٹ کی جو میار ہے اس کو ہم دنوں میں جج کرتے ہیں کہ ایک سو بیس دنوں میں ڈیویلپمنٹ کا سٹریٹس کیا ہے تو اس وقت اب سائٹ پہ دیکھتے ہیں آ کے فیزیکلی تو آپ کو یہ سائٹ مکمل ایک قسم کی ایکسیسیبل نظر آتی ہے جو سائٹ آج سے ایکزیکٹ تیس سے پینتیس دن پہلے پراپرلی یہاں پہ ایکسیسیبل نہیں تھی یا سائٹ پہ وزٹ کرتے تھے تو آپ کو وہ پہاڑیوں کے بیچ میں سے ہو کے مٹی کی پہاڑوں کے بیچ میں سے ہو کے سائٹ وزٹ کرنے پڑی تھی فور بے فور گاڑی کے بغیر آپ سائٹ وزٹ نہیں کر سکتے تھے لیکن اب کوئی بھی انڈویجول کسی بھی چیز پہ چاہے بائیک پہ سڈان پہ کسی بھی گاڑی پہ آکے چاہے تو سائٹ کا پراپر وزٹ کر سکتا ہے یہ سائٹ کے صورتحال آج ہوئی ہے within the time frame of 120 days اب اس ویڈیو میں میں مزید چیزیں ایکسپلین کروں کہ آپ انٹرنس گیٹ سے پہ رائٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پراپرلی ہر طرف ایک براؤنگ کا فیز نظر آتا ہے and رائٹ سائٹ کے علاوہ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو پراپر آپ کو براؤنگ نظر آتی ہے سارا رقبہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیوزٹی پیرائیز کی سائٹ پہ یہ ابھی آج کی سائٹ کی ڈیویلپنٹ ہے باقی میں سیریز میں بھی ٹرائے کروں گا کہ ریگولر پوسٹنگ کرتا رہا ہوں کہ نیوزٹی پیرائیز کی سائٹ میں ڈیویلپنٹ کی کیا چینجز آئے ہیں اس کے علاوہ یہ مین بولیورڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس بولیورڈ کے ساتھ میں آگے جا کے سوٹا سا میپ کو کرتا ہوں کہ جو ریور کے ساتھ والا ایریہ ہے یہ سارا کا سارا ایریہ تقریباً براؤن ہوگا ہے ریور کی اپوزٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی کافی زیادہ براؤنگ ہوئی ہے اور دور آپ کو جہاں پہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں پہاڑوں سے پہلے آپ کو پروپرلی موٹر وے کا ایکسر پوائنٹ نظر آتا ہے تو یہ سائٹ جو ہے برہان انٹرچینج سے زیرو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے جیسے کہ ایکسر ویڈیوز میں میں ذکر کرتا ہوں جب یہ سوسائٹی کی چیک کرنا ہو تو سب سے پہلے دیکھیں کہ سوسائٹی کی لوکیشن کیا ہے تو برہان انٹرچینج سے زیرو کلومیٹر فاصلے پہ نیو سیٹی پیرڈائز لوکیٹڈ ہے نمبر ون نمبر ڈو کے سوسائٹی کا ڈیویلپر کون ہے نیو سیٹی فیس ون فیس ٹو نیو سیٹی آرکیڈ اور ستاکہ ملٹیپل اور پوجیکٹس ہیں جو نیو سیٹی کے ڈیویلپرز نے پاسٹ میں ڈیلیور کئی ہے نمبر ثری اگر آپ دیکھیں لیگل سٹیٹس تو اس کو پہلی فائل لانچ کرنے سے لانچ کرنے سے پہلے اس کا لیگل سٹیٹس چار ہزار دو سو چھپن کنال کا لاس وڈیو میں نے چار ہزار دو سپس کنال کا تھا لیکن چار ہزار دو سو چھپن کنال کا نو سی لینے کے بعد سوسائٹی کی طرف سے لانچ کیا گیا تو یہ ایک خوش آئند بات ہے نمبر فور کے پرائیسز کیس میں اٹھارہ لاکھ پچاس دار کا پانچ ملکہ پلاؤٹ ہے جو کہ ڈیویلپمنٹ چارجز کے ساتھ ہے یعنی کہ کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہے میمبر کو بعد میں کوئی ایکسٹرا امنٹی چارجز نہیں ہے کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں لے جائیں گے کہ آج یہ چیز مہنگی ہوگی یہ چیز مہنگی ہوگی ہے جو آپ کو پرائیس آفر کی جاری ہے اسی پرائیس میں تمام چیزیں شامل ہوں گی اور آنے والے دنوں میں یہ پرجکٹ جو ہے بہت زیادہ اچھے ویلیو لے کے مارکٹ میں آئے گا کیونکہ آنے والے دنوں میں سوائیٹی کی طرح سے مکمل کیش کے پلوٹ جہاں وہ بھی لانچ کی جائیں گے جو کہ سوائیٹی پر ویب سائٹ پر میں مزید ایڈ کر کے دکھا دوں گے ایڈ کے پریمسز کے ہٹ کے جہاں پہ مکمل ڈیویلپ اور پوزیشنل پلوٹ بھی موجود ہے کہ نیو سیٹی پیرڈائز میں پلوٹ اگر آپ خریدیں تو کیوں خریدیں اس کی وجہ دوں گا ریزن اس کے سب سے پہلے دیکھیں نیو سیٹی پیرڈائز کی جیٹی روڈ تو ان دونوں پر آپ کا اکسس ملتی ہے اور انٹرنس گیٹ آپ کو فیزیکل اس وقت سائٹ پر نظر آ رہا ہے جس کا میں ڈیزائن بھی بعض میں شیئر کر دوں گا ساتھ کہ اس کی شیپ جو ہے وہ ون ٹونٹی ڈیز کے اندر نظر سوائیٹی نے پروپرلی شیپ میں لے اس کو تو اس کی آنے والے دنوں میں دیویلپمنٹ جو گی وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے سوائیٹی کے ممبرز کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی کوئی انڈویجل کوئی سائٹ وزیٹ کرتا ہے سوائیٹی وزیٹ کرتا ہے تو سب سے پہلی نظر جاب کی پڑتی ہے وہ انٹرنس گیٹ پڑتی ہے تو انٹرنس گیٹ کے لحاظ سے نیوزیٹی پیرڈائز نے اس چیز کو اس کی اہمیت کو ڈیفرنٹلی کنسیڈر کیا اور اس کو کافی تیزی سے ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اب لوکیشن کے پوائنٹ میں دوسرا پوائنٹ ایک اور ایڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں زیرو کلومیٹر سے برہان انٹرچین کے اوپر سوائیٹی کا گیٹ نمبر ون ہے اور اس سے تقریباً 1.4 کلومیٹر کے فاصلے پہ یعنی کہ ٹوٹل برہان انٹرچین سے 1.4 کلومیٹر کے فاصلے پہ گیٹ نمبر ٹو واقع ہے اب دونوں کے درمیان میں اگر آپ ڈسٹنس دیکھیں تو سوائیٹی کی اندر ڈیویلپمنٹ کی سپیڈ دیکھیں تو بہت زیادہ اچھی سپیڈ ہے اور یہ سوائیٹی اس لیے بھی فیزیبل ہے کہ آپ کو جہاں پر ریٹس آفر کیے جا رہے ہیں وہ بہت منیمل ریٹس ہیں یعنی اگر آپ کنسیڈر کر رہے ہیں تو آپ کو تقریباً اگر پاکستان کوئی اور سوائیٹی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ڈیویلپمنٹ دیکھ لیں اور ڈیویلپمنٹ کی سپیڈ کے ساتھ ساتھ پرائیسز کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیفرنس نظر آتا ہے کہ آپ کو 35-40 لاکھ پہ نہیں کرنے تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک گولڈن اپرچنیٹی ہے سپیسیفکلی ان ممبرز کے لیے جو گلف کنٹریز میں رہتے ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں جو یو ایس میں رہتے ہیں جو باقی یوکے وغیرہ میں رہتے ہیں کیونکہ آپ کو پڑپ جو مل رہی ہے پاکستان کی سب سے لائیسٹ ڈیپریشیٹڈ کرنسی ریٹ مل رہی ہے یعنی کہ اگر آج جو ڈیپریشیٹڈ میں بائی کرتے ہیں تو آپ کا پاؤنڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ انفلیٹڈ ہے ڈالرز میں بائی کریں سب سے زیادہ انفلیٹڈ ہے اور روپی جو ہے پاک روپی وہ سب سے لائیسٹ کر رہے ہیں پروپیٹی میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے ارننگ کرنسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ آپ نے سپینڈ کس کرنسی میں کرنا ہے تو اگر آپ لیٹ سے 20 لاکھ ہے 18 لاکھ کا پلوڈ 120 کے ریٹ سے اس کو اگر کاؤنٹ کریں تو بہت زیادہ مہنگا تقریباً 10,000 ڈالر کا پڑتا تھا آج وہی پلوڈ آپ کو تقریباً 5,000 ڈالر کا پڑتا ہے کیونکہ روپی آپ کا ڈیپریشیٹ ہو چکے اور آپ کی جو کرنسی ہے وہ مارکر کی لویسٹ کر رہی ہے اس سے لویسٹ نہیں جا سکتی کیونکہ سیڈلنگ کا ڈیفولٹ ہونے کے بعد 315-330 روپے پہا تھا تو پاکستان کے ڈالر کی ویلیو تقریباً 260 روپے ہے تو آنے والے دنوں میں آپ کو بہت اچھے ریزلٹس نزائیں گے کہ آپ نیو سٹی پیرادائز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تقریباً کمیٹمنٹ کے مطابق ایک سال کے اندر اندر پوزیشن آفر کرنے کی شیپ میں آ جائے گی کہ آپ نے 70-80% چارجز کلیر کرتے ہیں اگر نہیں بھی کلیر کرتے تو آپ کو تین سال کے اندر اندر سوائیٹی کی طرف سے پوزیشن ہینڈوور ہو جائے گا یہ پاکستان میں ایک بہت نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے جس میں ڈیویلپر نے سائٹ کی ڈیویلپنٹ کو فیزیکلی دنوں میں کاؤنٹ کر کے اور فیزیکلی دنوں میں کاؤنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سائٹ پر ایکچلی ڈیویور کر کے دکھایا ہے کہ سائٹ پر ڈیویلپنٹ کی صورتحال کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی فورت مارچ کو سائٹ کی طرف سے ریٹ روائز ہونے جا رہے ہیں اور نئے ریٹ جو ہیں اس میں چار لاکھ روپے کا اضافہ ہے تو میمبرز کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے ایک ویک کا ٹائم میں اگر آپ اولڈ ریٹ پہ یعنی کٹھانا لاکھ پچاس آر پہ دو لاکھ تیز آر ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ اور انیس ہزار پانچ سو انسٹالمنٹ کے ساتھ پلوٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے گولڈن اپرچونٹی بنتی ہے ان میمبرز کے لیے اور ابھی آنے ملے دن جو کمرشلز لانچ ہوں گے تو پرائیسز اور زیادہ انفلیٹ ہو جائیں گی جب پرائیسز انفلیٹ ہوں گی تو آپ کو ریزڈنشل پلوٹس پر بھی دیفنیلی پروفیٹ ملے گا کیونکہ سسائٹی کی طرح سے فرس ٹرانسفر فری کی پالیسی رکھی گئی ہے اور جن میمبرز کے پاس پلوٹس ہوں گے ٹونٹی پسنٹ پیڈ وہ ڈیفنیلی اچھا پروفیٹ ارن کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے ٹونٹی پسنٹ چار لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی ہے اور چار لاکھ ساٹھ ہزار روپے آپ کو لاکھ روپے کو پروفیٹ آتا ہے تو ایک بہت اچھا نمبر بنتا ہے ریٹرن آن ویسمنٹ کے پوائنٹ اوئے سے اب اس ایریا کو دیکھیں ون ٹونٹی ڈیز پہلے جب سوائیٹی لانچ ہوئی تھی تو اس سارا کا سارا ایریا رو لینڈ تھی جس طرح کہ آپ کو پیچھے کرینڈری نظر آ رہی ہے پیچھے اس طرح کا پمٹی کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس سارا ایریا اس طرح کا تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں جب سائیڈ وزٹ کرتے ہیں تو چیزیں بہت ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں نمبر بن کہ سب سے پہلے آپ یہ انٹرنس روڈ دیکھیں یعنی کہ اگر آپ انٹرنس گیٹ سے آتے ہیں تو یہ فرسٹ راونڈ آبورڈ بنتا ہے فرسٹ راونڈ آبورڈ سے پیچھے کر آپ روڈ کو دیکھیں تو انفرسٹرکچر کے آپ کو ایک کلیر ایزمپل نظر آ جائے گی کہ سائیڈ پہ نیو سیڈی پرائیڈائز کی منیجمنٹ کے آگے کیا پلانز ہیں سائیڈ پہ کس طرح سے ڈیلیور کرنے کے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں یہ انٹرنس گیٹ ہے اور انٹرنس گیٹ کے ساتھ جو انٹرنس روڈ آ رہا ہے آپ اس پہ فرسٹ راونڈ دیکھیں اور سٹونڈ کے ساتھ ساتھ اس پہ ایسفالٹ ابھی سائیڈی کے طرح سے پراپر کمپیکشن کرنے کے بعد گیٹ سے لے کے تقریباً آپ کا آگے ڈیٹ سے دو کلومیٹر کا پیچ اس ہے جس کو مکمل سٹونڈن کے ساتھ ابھی اس پہ کمپیکشن اکام جاری ہے اور کمپیکشن کے بعد سائیڈی سے بزار سی بات ہے ایسفالٹ اور پھر بلیک ٹاپ پھر کارپٹنگ کام کرے گی تو یہ اگلے آپ کو دس دن کے اندر یہ کام نظر آئے گا تو یہ نیکس ویڈیو جب سائیڈی کا سائیڈ پہ ایونٹ ہوگا موسٹ پوڑیو ٹینتھ آف مارچ تو ٹینتھ مارچ تک ہم سائیڈ پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ چیزیں کتنی ڈیفرنشیٹ ہوئیں ابھی فور در ٹائم بینگ اس روڈ کو دیکھیں اور اس ڈیویلپنٹ کے سریٹس کو دیکھیں تو ڈیفرنیلی نیو سیڈی پیرڈائز جو ہے وہ ایک انویسمنٹ ورث فائل بنتی ہے میں نے لاس بڈیو میں ایکسپلین کی تھی اس کے نیو سیڈی پیرڈائز میں انویسمنٹ کیوں کرنے چاہیے ریزن اس کے آپ کا 360 ویو اگر آپ یہاں پہ لیونگ کے پوائنٹ ہوئے سے دیکھتے ہیں آپ کوئی پلوٹ بائے کرتے ہیں چار پلوٹ بائے کرتے ہیں اور چار پلوٹ جوڑ کے گھر آپ پلوٹ پہ کنسٹرکشن کرتے ہیں کیونکہ پرائیسز یہاں پہ بہت ریزنبل ہیں اور انکلوڈنگ ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں اور نئی پرائیسز زیادہ سی بات ہے جب لانچ کرے گئے بھی ریٹس ریوائز ہونے جا رہے ہیں تقریبا آپ ایوریج کاؤنٹ کریں تقریبا ٹونٹی پرسنٹ گیپ ہے نیو ریٹس میں اور اول ریٹس میں جن کے پاس اول ریٹس کی فائلز ہوں گی جنہوں نے فورت مارچ ٹونٹی ٹونٹی تھری سے پہلے پریکیورمنٹ کی ہوگی اور اس کی پریکیورمنٹ کے ساتھ آپ کو ایڈوانٹی جو لیونگ کا ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ تری سکسٹیز رینگل دیکھیں اس کا کہ آپ کو اس سائیڈی پہاڑ نظر آتے ہیں اور اس سائیڈ پہ آپ کو سائیڈ کے اندر سے گزرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ تری سکسٹی ویو دیکھ لیں یہ آپ کو ویو ملتا ہے سائیڈ پہ اس وقت نیو سیڈی پیرڈائز کا جو اینو سی ہے وہ 4256 کنال کے ہے اور ابھی سائیڈی نے نیکسٹ اینو سی جو اپلائی کرنا ہے وہ دیٹس سیونٹین تھاؤزن کنال تو سائیڈی کا اس سال کے اندر اندر تقریبا 21000 کنال کا اینو سی اپروفڈ ہوگا اور سائیڈ پہ تقریبا اس وقت اندازن جو ڈیویلپمنٹ چل رہی ہے تقریبا 10 سے 15000 کنال کے آس پاس ایڈیا جیسا ہے جو سائیڈی نے براؤن کیا ہے یہ the prime frame of 120 days اور آنے والے دنوں میں سائیڈی اس پہ مزید ڈیویلپمنٹ جب ایٹ کرے گی تو ایک سال کے اندر اندر آپ کو نیو سیڈی پیرڈائز پراپر ایک شیئر کی فہم میں آتا ہو نظر آئے گا کیونکہ یہاں کی منجمنٹ کے ایک ڈیفرنٹ پلان بھی ہے کہ ہم نے سائیڈ پہ سب سے پہلے ڈیویلپ اور کیش کے پلوٹ پوزیشنبل پلوٹ جو ہیں وہ کنکلوڈ کرنے ہیں ان ممبرز کے لیے جسا ہے نیو سیڈی پیرڈائز نیو سیڈی فیز ون فیز ٹو میں ممبرز رہائش پذیر ہیں اور ان فورٹی سے ففٹی تھاوزن ممبرز ہیں جو ان کے آلیڈی پرانے ریزیڈنٹس ہیں یعنی کہ پرانے ممبرز ہیں تو ان ممبرز کے رشتہ داروں کے لیے ان کے عزیزوں کارب کے لیے سیڈی پہ زیادہ سی بات ہے کوئی ایک پرڈکٹ آفر کر رہی ہے جو ممبرز وہاں پہ گھر بنا رہے ہیں وہ یہاں بھی کنسلیٹر کر ستے تھے کیونکہ آلیڈی سیڈی دونوں کے دنمیان جو فیز ون فیز ٹو کے دنمیان فیز ٹو اور نیو سیڈی پیرڈائز کے دنمیان جو گیپ ہے that is hardly 7 منٹس اور 7 منٹس کی گیپ کے ساتھ آپ کو تقریباً ساڑھے 3 سال کا پیمنٹ پلان میں ملتا ہے اور سائٹ پر ڈیویلپمنٹ بھی انتہائی آؤٹسینڈنگ ملتی ہے with a beautiful view یہ آپ کو view باقی اور سائٹز میں راولپینڈی اسلامباد کے دومین میں بہت کم ملتا ہے اور اس طرح اگر آپ ایم ون موٹر وے پہ دیکھیں پشاور اسلامباد موٹر وے پہ تو طالس بلڈنگ نیو سیڈی پیرڈائز کے پاس ہے اور طالس بلڈنگ کے ساتھ یہ پروجیکٹ بھی نیو سیڈی پیرڈائز ہی نیو سیڈی پیرڈائز پروجیکٹ کو بھی سیم ڈیویلپرز کر رہے ہیں جنہوں نے آلیڈی یہ پروجیکٹ فیز وان فیز ٹو نیو سیڈی آرکیڈ اور ڈیفرنٹ پروجیکٹ سائٹ پہ ڈیلیور کی ہوئے ہیں اگر آپ اس سائٹ سے آتے ہیں تو آپ کو پروپرلی گیٹ نمبر ٹو ملتا ہے اور اس سائٹ سے آپ کو میں دوسرے سائٹ کیمرہ کرتا ہوں تو آپ کو فیزیکلی اچھے ویولز مل جائیں سائٹ کے کہ گیٹ نمبر یہ ہروں ریور ہے بیچ میں سے گزرا یہ سائٹ اپوزٹ سائٹ پہ بھی ساری سائٹ جو ہے جتنی لینڈ ہے یہ نیو سیڈی پیرڈائز کی منیجمنٹ کے پاس ہے تو یہ سائٹ بھی ساری اس وقت براؤن ہو چکی ہے ابھی یہاں پہ پلوٹ کی جو سٹریٹس ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے اور اگر ہم اس ایریا کو دیکھیں تو یہ انٹرنس گیٹ کے ساتھ آکے جس جنکشن میں ایچ کرتا ہے میں وہ دکھاتا آپ کو پرسٹ او فال انٹرنس گیٹ جو ہے وہ آپ کو گرینٹ ٹرنک روڈ سے ملتے ہیں اور نیو سیڈی پیرڈائز کی خاص بات لوکیشن کی یہ ہے کہ نیو سیڈی پیرڈائز برہان انٹرچینج سے ایم ون موٹر وے سے زیرو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یعنی کہ سوائیٹی نے کوئی انٹرچینج کے لیے نیشنل ہائی وے آثورٹی کو اپلائے نہیں کرنا کہ ہم انٹرچینج کے اپلائے کریں سوائیٹی کا ریزرو انٹرچینج ہو اور اس طرح کی چیزیں ایسا کوئی سین نہیں ہیں ریزن اس کہ سوائیٹی نے آلیڈی سائٹ ایسی سلیکٹ کیا ہے جو انٹرچینج کے اوپر واقع ہے جو انٹرچینج گورنمنٹ نے آلیڈی بنا کے اپریشنل کیا ہوا ہے جو پاکستان میں موٹروے بننا سٹارٹ ہوئی تھی جو سب سے پہلی موٹروے بنی تھی پشاور اسلامباز موٹروے اور اس موٹروے کے اوپر برہان جلو انٹرچینج کے اوپر یہ سائیٹ واقع ہے یہ انٹرس گیٹ نمبر ون ہے جو آپ کو تین سو فٹ روڈ ملتا ہے اور اگر میں ڈیٹیلز ایکسپرین کروں بلکہ ہم انٹرس گیٹ سے لے کے یہاں تک پوری کوریج دے دیتا ہوں تاکہ ممبرز کو جنرل اچھی انفرمیشن مل سکے آپ کو لیفٹ سائیٹ پہ کچھ جگہ پہ عبادی بھی نظر آ رہی ہے یہ سائیٹی کے پاس موسٹلی ایریا ریزرفڈ ہے سائیٹی نے اس کو پیکیور کیا ہوا ہے جہاں پہ سائیٹی کے گارڈز اور باقی جو منٹیننس کا سٹاف ہے ان کی رہائش واقع ہے اس وقت سائیٹی کے پاس تقریباً بیالی سو پچاس کنال چپن کنال کے انوزی موجود ہے اور سائیٹی فیوچر میں اس کو ایکسٹینشن کر کے تقریباً اس سال کے اند تک اکیس ہزار کنال تک لے کے جانے کا پلان رکھتی ہے تقریباً پندرہ ہزار کنال کے آس پاس ڈیویلپنٹ سائیٹ پہ آپ کو اس وقت نظر آتی ہے یہ انٹرنس گیٹ نمبر ون آگا ہے یہاں سے 300 فیڈ روڈ آتا ہے جو آپ کو اس روڈ سے آگے جا کے کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرتا ہے مین بولیورڈ کے ساتھ کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرتی ہے یہ اس انٹرنس روڈ سے آپ آتے ہیں تو جب کنیکٹیوٹی پوائنٹ جس پوائنٹ پہ آکے بنتا ہے وہ پوائنٹ بنتا ہے یہ والا اب اس جگہ پہ جنکشن بن رہا ہے دو مین بولیورڈ کا اور دوسری روڈ جو ہے جس طرف سے آ رہی ہے میں آپ کو وہ بھی ایکسپرین کرتا ہوں یہ آپ کے ہروریوروڈ سائیڈ آجاتی ہے جو مین انٹرنس روڈ جو مین 300 فیٹ روڈ آئے کا جو آگے جا کے ہروریورڈ کے اوپر جو پر پل بنا ہوا ہے اس تک جا کے کنیکٹ کرتا ہے اور دوسری سائیڈ جو بنتی ہے آپ کی اگر آپ گرینڈ ٹرنک روڈ سے آئیں تو آپ کو یہ سائیڈ جو ملتی ہے اس سائیڈ سے پروپر انٹرنس لے کے اب اس سائیڈ سے انٹرنس اگر آپ لیتے ہیں تو اس طرف اللہ یہ روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایکزیکٹ پریسائز روڈ ہے جہاں پہ اس سائیڈ دوسرا بولیورڈ تیار کر رہی ہے تو یہ دو بولیورڈ سائیڈ پہ مکمل ڈیویلپنٹ کی فارم میں ہے اور سائیڈ اس کو ٹینتھ مار سے پہلے پہلے تمام بولیورڈز کو جو مین انٹرنس روڈ ہے ایک تک سکریباً 2.4 کلومیٹر کا روڈ ہے بڑا روڈ 300 فٹ کا اور دوسری طرف یہ 225 فٹ کا روڈ ہے جس کو سائیڈ پلان کر رہی ہے کہ ٹینتھ مار سے پہلے پہلے ہم نے کارپٹ کرنا ہے تو یہ نیو سیٹی پیرڈائز کی آج کی ریٹ کی سائیڈ ڈیویلپنٹ ہے اگر آپ سائیڈ وزٹ کرتے ہیں تو نیو سیٹی پیرڈائز کی سائیڈ پہ آپ کو یہ چینجز نظر آئیں گے تو نیو سیٹی پیرڈائز میں اس وقت جو پلوٹس کے ریٹ ہیں پانچ مل پلوٹ آپ کو صرف 18 لاکھ پچاس زار روپے کی پلوٹ پرائس میں ملتا ہے اور یہ بھی ڈیویلپنٹ چارجز کے ساتھ یعنی سسائیٹی نے کل کو آپ کو کوئی ہیڈن چارجز کوئی ایکسٹر چارجز آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرنے جو پرڈکٹ آپ کو دی جارہی ہے وہ آپ سے کمیٹمنٹ کے ساتھ دی جارہی ہے کہ آپ کو 18 لاکھ پچاس زار روپے میں لم سم پانچ ملے کا پلوٹ ہینڈ آور کیا جائے گا سوائے اس کے ان پلوٹس کے کہ جو پلوٹ کارنر ہوں گے پارک فیس ہوں گے اور مین روڈ پر واقع ہوں گے ان کے 10% ایکسٹر چارجز لیے جائیں گے بٹو وہ لیٹر سیج پہ لیے جائیں گے اس وقت پیمنٹ پلان بھی شامل نہیں ہے تو نیو سوٹی پیرڈائز کی سائٹ پہ اس وقت ڈیویلپنٹ جو ہے وہ اس فور میں سٹینٹ کرتی ہے کہ آپ کو لویس پرائز میں تقریباً اگر آپ کاؤنٹ کریں پرمرلا ریڈ دیکھیں تقریباً 3 لاکھ 60 زار پرمرلا ریڈ یہ سارے چیزیں انیو سوٹی پیرڈائز کی سائٹ پہ آپ کو ملتی ہیں صرف 18 لاکھ 50 زار روپے میں اور 2 لاکھ 30 زار کی ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ اور انیس زار پانس سو کی انسٹالمنٹ کے ساتھ دوستر سے پہلے میں جس ایریا کے فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ ایریا سارا جو ہے سی پیک روٹ کے اپوزٹ سائٹ کا ایریا ہے یعنی یہاں پہ سی پیک روٹ کا انٹرچنج جو ہے وہ بھی بننا ہے اب اس سوائٹی کی طرف سے جو لینڈ پرکیور کی جا چکی ہے جہاں پہ براؤنی کی جا چکی ہے اس کو سی پیک روٹ کے طور پر پر پرموٹ نہیں کیا جا رہا یعنی سوائٹی اس بے سے پلوٹ کو سل نہیں کر رہی کہ یہاں پہ سی پیک روٹ گزرے گا تو یہاں سے آپ پلوٹ لے لیں تو آپ کو فیچر میں فائدہ ہوگا ریزن ہے اس کی اگر آپ سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو فیزیکلی سائٹ وزٹ کرنے کے ساتھ ہی اٹومیٹکلی ساری مارکٹنگ جو ہے وہ ایکچول مارکٹنگ بن جاتی ہے ایکچول ورڈز بن جاتے ہیں سچ بن جاتا ہے مجھا یہ ہے کہ برہان انٹرچنج سے صرف زیرو کلومیٹر کا فاصلہ یعنی کہ سوائٹی کو اٹس سیلف موٹر وے کے اوپر کو انٹرچنج لینے کے لیے نیشنل آئے آئے آثورٹی کو ریکویسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے آلیڈی وہاں پہ موٹر وے انٹرچنج بنایا جا چکا ہے جیسے کہ نیو سیٹی فیز ٹو میں برامہ باتر انٹرچنج کے بالکل اوپر نیو سیٹی نے لینڈ پرکیور کی اور اس لینڈ کو ڈیویلپ کیا سیم گوز فور نیو سیٹی پیرڈائز کی نیو سیٹی پیرڈائز کو موٹر وے کے بالکل اوپر یعنی کہ زیرو کلومیٹر کے فاصلے پہ موٹر وے سے اس لینڈ کو پرکیور کیا گیا جو آپ کو یہ آکراوس دیносٹ رویے یہ spinning روٹ نظر آ رہا ہے یہ بمایدرویے ہے اور بمایدرویے کے ساتھ ساتھ اینٹرچنج ہم نے نظر آ رہا ہے یہ سی پیک روٹ کا یہاں پہ انٹرچنج jorn Sich یعنی دو روڈز کننیکٹ ہو رہے ہیں ایک سی پیک روت ہے اور ایک یہاں پہ موٹر وے ہیں دونوں ہی موٹر وے ہیں اور اس سائٹ پہ آپ دیکھتے ہیں یہ سائٹ دیکھیں تو آپ کو سائٹ پرپرلی حرو ریور جو ہے وہ سائٹ پہ گزرتا وہ نظر آتا ہے نہیں سائٹ پہ فیزیکلی ایک سوسائٹی کے درمیان سے دریاں گزر رہے اور 360 ویو میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر طرف جو ہیں پہاڑ نظر آتی نہیں کہ پہاپر ویلی ٹائپ ویو ہے تو نیو سیٹ اگر ویلی بھی نام رکھتے تو دیفنیلی ایک بہت اچھا نام ہوتا لیکن نیو سیٹ پرائیڈائز اس سے بھی اچھا نام ہے پرجیکٹ کا ریزن اس کے بلکل پرائیڈائز کی طرح بلکل سینٹر میں پہاڑوں کا درمیان میں موٹروے کے اوپر دریاں گزر رہا ہے سائٹ سے گرینٹ رنگ روڈ کی ایکسس ہے سی پیک روڈ کی ایکسس ہے اور اس کے سائٹ سائٹ پہ میسیف ڈیویلپمنٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ فیوچر میں جا کے اس پرجیکٹ کی بہت اچھی ورث بنے گی اب سبزال جی یہ سائٹ آپ نے دیکھی ہے یہ سارا ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ موٹروے سے ایڈجسٹنٹ ایریا میں آگے جا کے ذرا قریب لی گلوز لی دکھا رہتا ہوں کو تاکہ میمبرز کو اس کا ایڈیا مل جائے کہ اوورال سائٹ پہ اس وقت جو ہے وہ چیزیں کس طرح سے جاری ہیں تو کلیرلی انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی آپ کو یہ سارا سی پیک روٹ ہے اور یہ روڈ جا آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے یہ پشاور کی طرف جا رہا ہے اور اسی پوائنٹ سے آگے ہریپور کی طرف روڈ نکلتا ہے حسن مدال ہریپور اور اس طرف اور یہاں پہ آپ کو پراپرلی ٹرافک جو ہے وہ کمیوٹ کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے یہ سائٹی بہت جلدی آپریشنل ہوگی ہے یہاں پہ اٹلیس دن کی ڈیٹ سے دو لاکھ گاڑی گزرتی ہے تو ڈیٹ سے دو لاکھ گاڑی گزرے گی پر ایوریج پر گاڑی اگر پانچ لوگ بھی لگائیں تو دس لاکھ لوگوں کا یہاں سے گزر ہوتا تو ایک بہت بڑا نمبر بنتا ہے میرے حال میں کسی بھی سائٹی کو بات کرنے کے لیے وہاں سے لوگوں کا کتنا فٹ فال گزرتا ہے یعنی کتنے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو پرجیکٹ کی لوکیشن اس لحاظ سے بھی اہم بنتی ہے کہ سائٹ بالکل موٹر وے کے اوپر ہے یعنی یہ آپ کا جو فوٹیج آپ کو نظر آرہی ہے یہ ساری یہ ساری موٹر وے کی فوٹیج ہے اب سیکنڈ پوائنٹ اس کے میمبر جو بات کرتے ہیں کہ اسلامباد سے دور ہے دیکھیں اسلامباد میں اگر آپ زیرو پوائنٹ کے آس پاس سائٹی کسی جگہ پر زمین دیکھنے جاتے ہیں تقریباً اس وقت آپ کو ایوریج ریٹ ملتا ہے وہ سٹارٹ اور تقریباً ریٹ سے دو کروڑ پر مرلا اور جاتے آپ تو تری کروڑ پر مرلا یہاں پہ آپ ایف سکس میں جائیں ایسکس میں جائیں آپ کو ریٹ جو ہیں وہ ایک سے ڈیڈ عرب کا ریٹ بھی ملتا ہے پلوٹس کا کنال کے پلوٹس کا ریزن اس کے وہ جو لینڈ ہے وہ اسلامباد کے یعنی کہ نائنٹین فیفٹی ایڈ میں جب کپٹل بنائے گیا تھا اسلامباد کو تو اس کو لینڈ کو پلان کر کے سب سے پہلے ڈیزائن وہ کیا گیا تھا پلانٹ سٹی پاکستان کا پہلا پلانٹ سٹی اور پہلے پلانٹ سٹی کا پہلا سیکٹر جو ہے وہ زیرو پائنٹ سے کلوز سیکٹر بنتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں پہ ایریا جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ بنتے ہیں اب اگر زیرو پائنٹ سے ڈسٹنس کرتے رہے ٹریول کرتے رہے تو ایسی سوائیٹیز بھی ہیں جو ساٹھ ستر اسی کلومیٹر دور ہیں وہاں پہ ریٹ تیس سے پینتیس لاکھ چالیس لاکھ پانچ ملہ کا ریٹ ہے اور یہ سوائیٹی ہے جو آپ کو مین پشاور موٹروے سے زیرو پائنٹ کا سفر تقریبا پچیس منٹ میں کلومیٹر میں ڈیفرنیلی فیفٹی تیری کلومیٹر ہے وہ میں نے ایک ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ اب زیرو پائنٹ سے جاتے ہیں سائیٹ پہ تو اب وہ کتنا ٹائم لگتا ہے تو کلومیٹر سے فیفٹی تیری کلومیٹر ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ممبرز پشاور کے رہنے والے ہیں آپ کے حسن عبدال کے ہیں حسن عبدال کے پہ کمیوٹ کر سکتے ہیں تو ایک بہت اچھی اس لحاظ سے لوکیشن بنتی ہے نیو سٹی پیرڈائز کی کہ آپ کو سینٹر پوائنٹ ملتا ہے ایک موٹروے کے اوپر شیئر ملتا ہے اور موٹروے پہ شیئر ملنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا پوائنٹ ملتا ہے جہاں سے آپ کمیوٹ کر سکتے ہیں آپ نے نیٹیو ایریاز میں لیٹس ایف یور بلانگ فرم پشاور حسن عبدال ایٹا باد آپ کوئی بھی اٹک کہہ لیں یا کامرہ کہہ لیں جو ایریاز بنتے ہیں نیربائے وہاں پہ کمیوٹ کرتے ہیں تو آپ کو تب بھی آسانی کمیوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلام بیت کمیوٹ کرنا چاہیں تو تب بھی کمیوٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کو وہ جو پرائس مل رہی ہے وہ تین لاکھ ساٹھ ہزار پر ملات انکلوڈنگ ڈیویلیمنٹ چارجز جو کہ پاوتی کم اور ریزنیبل پرائس بنتی ہے یہ میں نے آپ کو دریا کے گراؤن کیا ہے صرف ابھی پرڈکٹ جو لانچ کی ہے وہ بہت ہی کم پرڈکٹ لانچ کی ہے کیونکہ سوائیٹی کو بتا ہے فیوچر کے پوائنٹ آف یو سے ہم نے یہاں پہ داری سی بات ہے پورا شہرہ بات کرنا ہے تو ہم میمبرز کو شروع میں ہی مہنگے پیسوں پلوٹ بیچ کی یہاں سے وہ مینجمنٹ عام طور پر سوائیٹی کی کیا کرتی ہیں کہ مہنگے پیسوں پلوٹ بیچتے ہیں اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی لینڈ خرید رہے ہیں ڈیویلپ ہے لیٹکیشن ہے یہ ہے وہ ہے تو انہوں نے شروع میں ہی اتنی ایریا کو خریدا گیا ہے تاکہ سوائیٹی کی طرح سے کوئی ممبر یہ شکایت نہ کر سکے کہ ہمارے پلوٹس پر لیٹکیشن ہیں دریا کے اس طرف کا ایریا ہے ہرہو ریور کے اب دریا کے اس طرف کا ایریا دیکھتے ہیں کہ وہاں ڈیویلپنٹ کا فیس کیا کیا ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے وہ بھی اکسپلین کرتا ہوں کہ آپ کو پروپرلی یہ میں کافی ایلیویٹڈ ایریا سے ڈرون کو فلائی کر رہا ہوں تقریباً آپ سائٹ پہ ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ آٹھ سریٹس ہی ہیں جو آپ کو مین بلویٹ کے لیفٹ سائٹ پہ پروپرلی کٹی ہوئی نظر آتی ہیں جہاں پہ سوائیٹی ابھی فیوچر میں جا کے نیٹ کیش پلوٹ سیل کرے گی یعنی مکمل کیش کے پلوٹ ہوں گے جو پوزیشن پر دیکھ رہے ہیں یہ گیٹ نمبر ون سامنے گرین ٹرنک روڈ نظر آ رہا ہوگا اور اس ایریا سے آپ اس طرف اگر آتے ہیں تو آپ کو میکسیم ٹائم تقریب پانچ منٹ کا چاہیے کیونکہ زیرو یہ برہان انٹرچینج ہے میں دوبارہ دکھا جاتا ہوں یہ آپ کا دریا ہے ہرو ریور یہاں سے گزر رہا ہے اس کے پر پل بنا ہوا ہے یہ سائٹ آپ کی گیٹ نمبر ون ہے اور یہ آپ کو اس طرف برہان انٹرچینج ملتا ہے میں مزید دکھا جاتا ہوں تاکہ آپ کو ایک انٹرچینج مل سکے یہ برہان انٹرچینج ہو گیا یعنی کہ ایم ون موٹر وے پہ جو سب سے بڑا انٹرچینج ہے یہاں پہ اور اس طرف یہ دریا ہرو ریور اس کے پر پل ہے اور جو یہ آپ کو انٹرچینج نظر آ رہا ہے یہ سی پیک روٹ کا انٹرچینج ہے یعنی کہ پاکستان کے تین فلیکشپ روڈ جو پاکستان کا سب سے فلیکشپ روڈ ہے موٹر وے اس کے اوپر سی پیک روڈ کے اوپر اور اس طرف اب آجیں تو مین گرین ٹرنک روڈ آپ کو یہ گیٹ نظر آ رہا ہے گیٹ نمبر ٹو ہے یہ اگمان ہے سوری اینڈ ڈس ون ایس گیٹ نمبر ٹو میں اس سائٹ کے آپ کو فٹیج دکھاتا ہوں تاکہ ممبرز کوئی کنڈنسٹینج مل سکے کہ آپ نے جو پڑکٹ خرید نہیں ہے جس ریٹ پر خرید نہیں ہے آپ جس جگہ آپ خرید دیں گے اس کی لوکیشن کیا بنی ہے اور تری سکسٹی بیو میں اس سائٹ نے پچھلے ایک سو بیس دنوں میں ڈیویلپمنٹ کی ہے جن ممبرز سے اکثر ممبرز میں کال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ سائٹ کہاں پہ آئی ڈیویلپمنٹ کتنی ہوئی ہے تو یہ ان تمام باتوں کا انسر ہے اسلامباد سے میں نے ڈسنس کی بات کر دی تقریباً پچیس منٹ کے آپ ڈرائیو پہ ہیں اسلامباد ڈاؤن ٹو پوائنٹ سے تو اگر آپ اس کے نیر بے آئیریا میں جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً ڈیر سے دو کروڑ ڈھائیک روڈ پر مرلا بھی ریڈ ملتا ہے اور یہاں پہ تین لاکھ ساٹھ زار پر مرلا تقریباً سو گناہ کم ریڈ مل رہا ہے صرف پچیس منٹ کے فاصلے پہ اور اگر ہم جائیں دوسری طرف ڈیویلپمنٹ کی سائٹ پہ اور اوڑا لوکیشن کی سائٹ پہ تو سائٹ پہ آپ کو جو سب سے مین کی پوائنٹس ملتے ہیں آپ کو دریا سائٹ کے اندر سے گزرتبہ ملتا ہے نمبر ون نمبر ٹو انٹرچینج آپ کو ایمبر کے ریڈنٹس ہوں گے جیسے کہ نیو سیٹی فیز ون فیز ٹو میں چالیس پچازار ریڈنٹس ابھی مجود ہیں ان کی طرح ہی یہاں کے ممبرز کو بھی سائٹ پہ ایکچول سائٹ کی ڈیویلپمنٹ کے ساتھ ساتھ ایکچول لوکیشن بھی ملے گی جہاں سے وہ گرینٹ ٹرنگ روڈ پہ انٹرنس لیں گے اور ساتھ ہی ایک منٹ یا تیس سیکنڈ کے فاصلے پہ وہ مین موٹر پہ بچڑ جائیں گے جہاں سے آپ کمی بھی کمیوٹ کرستے ہیں پشاور کمیوٹ کرنا ہو حسن عبدال کمیوٹ کرنا ہو اٹا کمیوٹ کرنا ہو کامرا کمیوٹ کرنا ہو یا پھر آپ نے ڈاؤن ٹاؤن اسلامباد زیرو پوائنٹ کمیوٹ کرنا ہو ان اینی ویس سائٹی کی طرف سے آپ کو بہت ہی فیزی بلیٹی ملتی ہے اس لوکیشن کی تو یہ تھے گوڈ پوائنٹس نیو سیٹی پیراڈائز کے اگر آپ سائٹ وزر کر دیئے یہ ڈیٹیل سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میمبرز کو ایک کلیر انڈرسٹینڈنگ مل سکے کہ ابھی پروجیکٹ جو ہیں وہ دنوں کے حساب سے سائٹی کا ڈیویلپر جو ہے سیلز پارٹنر ہوگے میمبرز ہوگے وہ اتنا سوشل میڈیا کے دور آ گیا کہ میمبرز ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پلوٹ خریدا ہے تو آپ کی سائٹ کیا ہے آپ کی ڈیویلپمنٹ کیا ہے آپ کی سائٹ کی لوکیشن کیا بنتی ہے پرائیسز کیا بنتی ہے این او سی موجود ہے کے نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز بنتی ہے کہ لینڈ موجود ہے کے نہیں ہے تو سائٹی تقریباً پندرہ ہزار کنال کے آس پاس براؤننگ آپ کو میں نے اس ویڈیو میں دکھائی ہے اس کے ساتھ سائٹ پہ آپ کو دو گیٹ کی انٹرس دکھائی ہے اور دو گیٹ کے انٹرس کے ساتھ ساتھ تین سو فٹ کا مین بلیورڈ تقریباً ٹھائی کلومیٹر کر سا پیچ ہے جس پہ کام ہوتا ہو دکھایا ہے تو یہ ہے نیو سیٹی پیرڈائیس آج کی ڈیٹ میں ٹونٹی سکس آف فیبری ٹونٹی ٹونٹی تھری ہم اس کو اس میں ڈیٹ کا بار بار ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ جب میں ویڈیوز کو کمپیرزن بناوں گا تو میں ہزار سی بات ہے پچھلی ڈیٹ سے دیکھوں گا کہ آج ٹونٹی سکس فیبری کو سائٹ پہ یہ ڈیویلپنٹ تھی تو اگلے سال ٹونٹی سکس فیبری کو سائٹ پہ کیا ڈیویلپنٹ ہے یا چھ مہینے بعد کا ڈیویلپنٹ ہے ایک مہینے بعد کا ڈیویلپنٹ ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سائٹ پہ اس ایکچول فوٹیج کے ساتھ میں انشال آنے والے دنوں میں ایکسپین کروں گا تو آپ نے سائٹ کے حوالے سے کوئی بھی ڈیویلپنٹ کی انفرمیشن چاہیی ہو تو دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اس کے لئے ہماری بوکنگ کروانا چاہتے ہیں انیویسٹی پیرڈائز میں یہ پاکستان کسی اور سائٹی میں تو سب سے پہلے آپ کے سائٹ پہ جو نمبر آپ کی سکرین پہ نمبر آویلیبل ہے اس پہ کال کریں ویڈسیپ کریں آپ کو تمام سائٹی کی زیٹیل بوکنگ کی ڈیٹیلز اور اور سی پاکستانی سپسپیکلی کیسے پلوٹ بک کر سکتے ہیں آپ کو تمام چیزیں ویڈسیپ نمبر کے طرح ایکسپین کر دی جائیں گی ہماری ویب سائٹ آپ کو تمام چیزیں ویڈسیپ کریں